السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے میری دعا آپ کے لیے اب سنیے اگر کسی کے پاس سب کچھ ہو تو دنیا جلتی ہے اور اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو دنیا ہستی ہے یہ جملہ یاد رکھنا اگر کسی کے پاس سب کچھ ہو تو دنیا جلتی ہے اور اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو دنیا ہستی ہے میرے پاس آپ کے لئے دعا ہے جس کے لئے دنیا ترستی ہے میں دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو اور ہم کو نہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو نام میں کام میں گھر میں عزت میں صحت میں زندگی میں مال میں دین میں دنیا میں اور مرنے کے بعد ہمیشہ خیر و برکت آتا فرمائے اور ہم سب کو ہمیشہ تندرستی اور سلامت رکھے یہ دعا میں نے میرے لئے بھی کی ہے میری نسلوں کے لئے بھی کی ہے اور آپ کے لئے بھی کی ہے اب اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ ہم بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دوسرے کے لئے دعا کرنے سے فرشتہ فوراں کہتا ہے وَلَكَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَكَ مِثْلَ ذَلِكَ کہ دوسرے کے لئے دعا کیجئے فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ تیرے لئے بھی یہی دعا قبول کرے کسی آپ کی بیٹی ہے اس کا نکاح کرنا ہے شادی ہو نہیں رہی تو آپ جاتے دیکھو آپ کے خاندان میں کونسے کونسے رڑکیاں بیٹھی ہیں اپنی بیٹی کے لئے بھی دعا کرو اور ان کے لئے بھی دعا کرو کہ اللہ فلح کی بیٹی ہے اس کے شادی نہیں ہو رہی ہے اے اللہ اس کے شادی کا انتظام کر فلح کو گھر کی ضرورت اس کے گھر کا انتظام کر فرشتہ کہے گا اے اللہ اس کے لئے بھی یہی دعا قبول کر کوئی بیمار ہے اس کے لئے دعا کرو تو فرشتہ آپ کے لئے دعا کرے گا یہ صحیح حدیث شریف میں آتا ہے یہ میں نے جو علمبی چوڑی دعا کی تو اس میں میرا بھی فائدہ ہے کہ فرشتہ میری لئے بھی دعا کرے گا کہ یہ دعا اللہ انس کے لئے بھی قبول کر یہ چیزیں سیکھنی چاہیے بخیل ہے وہ آدمی جو دوسرے کے لئے دعا نہ کرے وہ آدمی بخیل ہے بہت خراب ہے وہ سمجھ دے میں دعا کروں گا تو دعا کرے گا تو تیرا کام تو بنے گا اس کا اللہ بنائے گا تیرا بھی بنائے گا اور کرنے والا تو اللہ ہے اور فرشتہ تیرے لئے دعا کرے گا اس لئے ہمیشہ فرشتوں کے دعائیں لیتے رہیے لیتے رہیے دعا میں بخیلی نہ کیجئے اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے اللہم انی اسآلوکا من کل خیر خزائنہو بیدک واعوذ بکا من کل شر خزائنہو بیدک اے اللہ تیرے خزانے میں جتنی خیرے ہیں تو آفیت کے ساتھ ہم سب کے لئے مقدر فرما اور تیرے خزانے میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے آفیت سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں سارے دینی کام میں یا قرآن شریف کے ترجمے میں اور حرمین شریفین کی دعاؤں میں اجتماعات کی دعاؤں میں خلوت و جلوت کی دعاؤں میں عرفات اور مصدلفہ کی دعاؤں میں اے اللہ تو اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما اور میرے سارے کام میں تو اس کو پارٹنر بنا دے دینا تو اللہ کو ہے مجھے تو دینا نہیں ہے لیکن آپ میرے لئے دعا کرو گے میرا کام بھی بنے گا آپ کا کام بھی بنے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالم